ایسانیہ کے انہیں نہیں ابراہیم نبی چھے ساڑے اینا دے دو آدھے موقف سامنے آگے تے میرا اللہ اندھے ماں کانا ابراہیم و یہودیوں والا نصرانیاں اور دنیا جرین والیوں میرا ابراہیم نہ یہودی سی تے نائی ایسانی سی بلونا ایسائی سی ہے اور نہ یہودی سی نائی ایسائی سی ہے ولیکن کانا حنیفہ مسلمہ یاک طرفہ مسلمان سی میرا فرما بردار سی ہے وما کانا من المشرقی او شرکن والا نہیں سی او مشرق نہیں سی او دردر دا پجاری نہیں سی او کبران دا پجاری نہیں سی او بوتان دا پجاری نہیں سی او میاں او پتھران دا پجاری نہیں سی او تے یاک طرفہ مسلمان سیا اللہ ورماندن وعیزیب تلائیب راہیم رب ہو بکلیمات وآتمہن کالا انی جائل کا لننا سے اماما کالا ومن ذریعتی کالا لا آیا نالو احد ظالمی اللہ ورماندنے اسی ازمایا بار بار ازمایا بار بار ازمایا لیکن میرا خلیل ازما شاوی چون ہار واری کام یاد ہو گیا اور جیڑا وی پیپر آیا ہے اس پیپر چھ پورا نمبر پورے نمبر لینیا فرمایا میرے ابراہیم نبی نے لینیا ابراہیم نبی دیبار اللہ فرماندنے وائی وائی براہیم اللہ زی وفا فرمایا دنیا جرنوالے اور لوگو میرا ابراہیم نبی تھے اوہے جنے میں رب نہ وفا کیتی ہے جنے میں رب نہ وفا کیتی ہے میں رب نہ وفا کیتی ہے اللہ فرماندنے اللہ زی وفا اور جنے میرے نہ وفا ماں کیتی ہے اور جیڑا میرا بن گیا اور جیڑا میرے لیے اپنا تانمانت دھن خربان کی تھے اے ابراہیم نبی ہوئے وَقَا عَلَىٰ اِمْنِ اِزَّاعِ بُنْ اِلَىٰ رَبِّ سَيَحْدِیِ از میں شاں جو گزرے نے بڑا پا آگیا بڑا پے دی عمر اندر اللہ تو پتر مانگ دے رہے مانگ دے رہے تے کی آن دینے رب حبلی من صالحی اللہ منو پتر دے دے اللہ منو پتر دے دے نیک بیٹا دے دے اللہ فرماندنے فبشر نہ ہو بے غلا من حلیم اسی بڑا ہی بردبار بیٹا دیتا ہے بڑا ہی حوصلہ مند پتر دیتا ہے اپنے ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماندے جدو ابراہیم نبی بیٹا مل گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرماندے نیا حضرت حاجرہ ماں حاجرہ اوہ حاجرہ اور جنہیں سب تو پہلے کمر پٹا بنے ہیں فرمایا ازدے بعد ابراہیم علیہ السلام حاجرہ نو لے کے اے اسمائیل نو لے کے ابراہیم علیہ السلام جنگل ویچ نکل گئنے جدو جنگل ویچ گئنا بیابان جنگل تے جنگل ویچ پانی وی کوئی نہیں خجورہ وی کوئی نہیں اور ستو وی کوئی نہیں اور جنگل ویچ کوئی چیز نہیں سوائے ایک تھالا خجورہ نو دے کچھ پانی ہے اے پانی ابراہیم نبی نے دیتا ہے خجورہ دے دیتا ہے اپنی بیوی زہاجرہ آلائیہ سلاة و سلام تے سارا کچھ دیکھے نا چھوڑا ابراہیم نبی کی کر دے تھو ٹربے تے جا رہنے پیچھے حاجرہ دوڑ دیاں دوڑ دیاں دوڑ دیاں پیچھے پہنچیاں تے پیچھو جھا کے کبیز بگڑ لی تے پکڑ کے کیاں دیاں اور میرے سیردے تاج اے تھے تھے جنگلیں اور سبزہ بھی کوئی نہیں بزار بھی کوئی نہیں اے تھے کیوں چھڑ کے جا رہے ابراہیم نبی دے بارے میں اللہ دی قسم پڑے تے میں دنگ رہ گیاں پڑ کے خلیل ہندے ابراہیم نبی نے ایک وری بھی اپنی زوجاور مڑ کے نہیں بکھیا نہیں بکھیا تے نائی میرے خلیل نے او دنیاں آوازان سنیاں نے صدا چیرا کر کے ابراہیم نبی تورے جان دے نے پیچھو ماہ حاجران دیئے اے میرے سردے تاج اللہ امر کا کیا یہ سنچیز دا اللہ نے حکم دیتا ہے فرمایا ہاں ہاں میری بی بی میرے اللہ نے حکم دیتا ہے فرمایا ایزن لا آئیو سیعنا جے راب نے حکم دیتا ہے پھر ساڑا راب سانو کدی بھی زائع کار ساکدہ نہیں کار ساکدہ میرا اللہ منو کامیاب گھرے گا منو میری آزم ایشہ مچ اللہ فرما دے بی بی پیچھے بچے کو مڑ گیا گئی ہے بچہ جے بالکل چھوٹا جے ہے تے بی بی مڑ گئی تے خامد نکل گیا دور پہاڑ تے کھڑو گیا بیت اللہ والے چیرہ کر لیا بیت اللہ اوہ سویل اپنی اصل حالت نہیں سی اے دیاں چھتاں گر گئیاں بیت اللہ گر چکے آزیا ابراہیم نبی بیت اللہ چیرہ کر لیا میں پڑے اے مفسری لکھ دینے ہاتھ چوک لینے ہاتھ چوکے اللہ کے دعاں کر دینے دنیا دیا لوگان دس دینے جدوں کوئی راب بزمیش با دے بل راب سامنے ہاتھ چوک لو کے دے سامنے ہا راب سامنے ہاتھ چوک لو اللہ سامنے چیرہ کبریل کی تے بیت اللہ لکی تے تے چیرہ کر کے کیاں دینے ربنا انہی آسکان تو من زریاتی بیوا دین غیری زی زارین اندہ بیت کھل محرم ربنا لیو کی مسحلاتا اللہ اندینے جنگل ویچ چھڑ کے ابراہیم نبی دور جا کے دعا کر دینے میرے اللہ تیرے حکم دے مطابق بیوی وی چھڑ دیچے بچے وی چھڑ دیچے جنگل ویچ چھڑ کے آگیاں میرے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے کی بنا دے اللہ نمازی بنا دے مال کا اے نماز پڑھنے میں تیرا کار کو لے اللہ اے تھوندہ نمازی میرے پتہ نو بنا دے اے تو اما منگ دے منگ دے ابراہیم نبی تو ٹور گیا ابراہیم نبی تو چلے گیا تے جدو ابراہیم علیہ السلام تو سلام تو گیا ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے ماں حاجرہ پریشان ہو گیاں بھی اون پانی گتھوں ملے گا کھجورہ ختم ہو گیاں نے تے بچہ وی پیاسا بلگ دے ماں نو دو دوی نیان دا تے کھانواز تے کھجورہ جیڑیاں اوہی تھوڑیاں اوہی ختم ہو گیاں جدو کھجورہ ختم ہو گیاں ماں تڑپ دیئے بچہ بھی تڑپ دے اللہ فرما دے میں اماں کی کر دیئے ماں اے تو اٹھی آن دیئے میں کوئی حمد کراں کوشش کراں کی تو میں نو کوئی شہلا بجے تے میں اپنے بچے نو کھلا داں ماں اے تو سدھی صفحہ پہاڑی تے چڑ گئی ہے صفحہ پہاڑی تے جاکے آوازیں دن دیئے کوئی سنوالا نہیں ہے اس جنگل اندر میں آدیس پاک جو پڑیا صفحہ تو نیچے اتری میدان اندر آ گئی میدان چاہ کے مروہ پہاڑی تے چڑ گئی مروہ تو پھر صفحہ تے صفحہ تو پھر مروہ تے اور پہلا چکر صفحہ تو لے کے مروہ دی طرف سی آخری چکر بھی مروہ دی طرف ہویا ہے تے جو دو مروہ پہاڑی تے چڑ گئی ہے تے آواز دی تھی ہے ایک آواز دن والے نے دی تھی ہے ماں پریشان نہ ہو ماں پریشان نہ ہو جا اپنے پتر نو جاکے دے گا ماں تو دوڑ دیئے پتر کو اندیئے میں دو دیساں پڑیاں فرشتے نے یا پاؤں مارے ہیں یا پار مارے ہیں اسماعیل نبی دیاں ایڈیاں دے قریب تو آ پے زمزم دا چشما نکلایا آ پے زمزم دا چشما نکلایا تے جو دو چشما نکلے آنا تے ماں قریب پہنچیئے قریب جا کے ماں کر دی کیئے جلدی جلدی پانی نو سنوال دیئے تے آن دیئے زمزمزمزمزم روک جا روک جا زمزم دا من روک جا روک جا پانی روک جا پھیل دا نہ جا اممہ نے وات بننا لونہ شروع کر دی تھا تے میرے پاک نبی جناب محمد سلالہ علیہ السلام ورماند جدو ماں حاجرہ دھوڑیئے صفا تو مروا دی طرف اللہ نے کی کتاؤں سے ٹینت قنون بنا دی تھا میرے رب نے قنون کی بنایا فضا علی کا سایون ناسی بینہما اللہ اندے نے حاجیا تیرا حاج اسی اونی دیر تک قبول کرنا ہی نہیں ہے اوہ عمرہ کرنوا لیا تیرا عمرہ اسی اونی دیر قبول کرنا ہی نہیں ہے اور جنی دیر تک صافا تو لیا کے تو مروا دے ساتھ چکر نہیں کر لیتا اللہ اندے نے اسی دنیا لی قنون بنا دیتا تے ماں وٹ بننا پہیں لون دیئے تے لون دیا لون دیا اندیئے زمزم روک جا تے ماں روک دی پہئیے تے میرے پاک نبی ویے چھے تڑ پے رے اللہ دے نبی فرما دے نے یرحم اللہ امہ اسماعیل لو ترکت زمزمہ او کا علا لولا متغریف من المائل کانت زمزمہ اینا معینا اللہ دے نبی فرما دے نے اگر ماں حاجرہ پانی نوں نہ روک دی ایس پانی نے پوری دنیا تے پھیل جانا فرمایا ماں نے روک دی تے اللہ نے دا دے حکم تے پانی نوں اتھے ہی روک دی تے اور چشمیں جو پانی نکل دے ماں نے واٹ بننا لایا امہ لا کے یہ تھے زندگی پہ گزار دیئے زندگی گزار دیا گزار دیا اللہ فرما دے پھر بنیا کیے امہ اپنے بچے نوں دو دو پہ لان دی بیت اللہ دے اندر عبادتاں کر دی تے اسماعیل نبی نال زندگی پہ گزار دینے زندگی گزار دیا گزار دیا حجے چند دن ہی گزرینے تے ایک قبیلہ اونٹھاں تے جناب پہاڑاں دا سفر کردہ کردہ دور دراز تو ایوی آگیا ایدہ نا بنی جرہم قبیلہ بنی جرہم قبیلہ چلدہ چلدہ ایوی تے آگیا اینا ویکھیا کیے ایک اوہ آسمانہ تے فیضا دے اندر ایک پرندہ گول چکر کاڑ دیا اینا جے کسیانہ بندہ ہو آندہ میں سفر کیتے ہوئے نہیں سارے ایتھے پانی دے ہے ہی کوئی نہیں پرندہ پانی تے چکر کڑ دے گا ہمیشہ پانی جی تے نہیں ہو تے پرندہ نہیں ہندہ ایتھے پانی ایتھے پرندہ آگیا اون نے اندازہ لایا کہ ایتھے جناب کوئی مسئلہ ہے کوئی پانی موجود ہے اون نے ایک بندہ دو بندے پیجے دونے گیا جا کے دا بکھیا واقعہ تھا نہیں ہو تے پانی موجود سے ہے پانی ویندہ ہاں ویندہ ہاں واپس آگیا آنکہ خوش خبری دیتی جی ہے اوہ تھے پانی موجود ہے اوہ نہ گیا جے پانی موجود ہے چلو سارا کابلا اونٹھا تے اوہ ٹل ٹل کر دا اوہ تھے پہنچ گیا اس سارے جناب اوہ تھے مقام تے پہنچ گیا جی تھے آب زمزم ہے اللہ فرما دے لے امی اسماعیل کو لائے ماں کو اجازتہ مانگ دے لے اماں سانو پانی دیاں ضرور تانے دے ماں حاج ران دیئے پانی توسی لیلہ لیکن کبزہ ساڑا رہے گا اے چشمہ ساڑا ہے اوہ میرے آبیرہ اوہ نہ کی کیا اوہ نہ کیا ٹھیک ہے توس توا ڈائی کبزہ رہے گا لیکن سیتھے قریب ہم پڑاؤ کرنا چانے ہیں کیونکہ جگہ بڑی چنگی ہے اے نائے تھے پڑاؤ کر لیا پڑاؤ کر اندی دے رہے ہیں اللہ فرما دے میرا اسماعیل نبی آہستہ 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 جوان ہو گیا اس تو پہلے ایک ہور ازمائش آئی ہے اے ازمائش میں پیان کر رہے ہزی ایک ہور ازمائش آئی ہے جدو بچا تھوڑا جاتا ہویا ہے سونا لگ دے کھیلڈا کود دے کچھ سمجدار ہو گیا ہے اللہ فرما دے ابراہیم نبی جلدیں جلدیں اے سارا کولوں بیت المقدس تو واپس مڑ پہ اسم ابراہیم نبی ایتھے آئے حاجرہ کول بیت اللہ دے قریب مکہ تل مکرمہ ملک شان تو سفر کر کے ایک چھوٹا بچے اجڑا کھیل دے مانال امہ اسماعیل قریبے تے ابراہیم نبی کیان دے نے اے میرے بیٹا میں نو خواب آیا ہے میں خواب اندر وکھے آیا ہے میں تنو زبا پیا کرنا ہوں اللہ فرما دے نے پتر نویں پوچھے آیا تھے پتر کی اندر ہے بیٹے نے دو لفظ بولے نے بڑے کمال دے یا آبت فعل مات عمر ساتا جی دونی انشاء اللہ وہ میں نصابی بیٹاں بے اببا جو میرے رب نے حکم دیتا ہے اوہ کر دیو ایک لفظ بولے دوسرا بیٹاں دے اببا جی زنوں کٹ دیو میں جذباتی فیصلے نہیں گیتے اببا جو تسی منو زمین دل ڈالوگے میرے ہلکتے چھوڑی رکھ دیوگے اوہ کر دیوگے تسی سمجھ جاؤگے ساتا جی دونی کیا سے پیغمبر سن اور راب دی خاتر ساب کو جی قربانے اوہ تھوٹر بے اباب لیا کہ جنگل ہو جنگل جا کے لٹا دیتا ہے جدو جنگل اندر لٹایا جن جنگل دے اندر لٹان دی دیرے تے بڑیا کیے وَلَمَّا آسَلَمَوَا تَلَّهُ لِلْجَبِید اے پیشانی دے بالنا اُلٹا لٹا دی تے دے لٹا کے نا تے چھوڑی حلکتے رکھ دیتی چھوڑی نو پھیرن لکھے نے تے چھوڑی جڑی اے چالنی رہی تے ابراہیم پوچھ دے نے چھوڑی چال دی نہیں چھوڑی آن دی ابراہیم نبی تیری منہ کے پروردگار دی منہ اوہ تُو آنے چل اوہ آن دا چھوڑی چل لینا میں اے دی نسل اندروں میں اے دی اولاد اندروں ایک ایسا نبی پیجن جیدہ نام چناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیجنیا اللہ فرماندنے اسماعیل لیٹ گینے چھوڑی چالنی رہی قرآن اندہ جیبراہیل حکم لیا جیبراہیل جلدی کر جلدی کر آج جنت اندر جیڑا کئیوں سالہ دوں ٹھنک مینڈا جر رہے ہیں کھا رہے ہیں جنت انمتا میرے ابراہیم جلدی کرنا میرے جیبراہیل جلدی کرنا لے کے پہنچا جیبراہیل لے کے آگیا اللہ فرماندنے ماتے جیبراہیل آگیا ہے آکے آندے ابراہیم اور رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ بھاس کرو تو آٹے سبر دا امتحان ہویا ہے تے توسی یہ دیچ کامیاب ہو گئے آج جنت بھی چو مینڈا ہے اے موزبا کرو تے اسی پوری دنیا لی سنت بنا دے آنگے ہون اللہ دی قسم لکھا کروڑا مسلمان او س سنت مو آج زندہ کر دے بینے آ اللہ فرماندنے منا دے اندر لے کے گئنے ابراہیم نبی منا دا مکاو دو جنگل سی آہون حاجی منا چھ پہنچ گئنے اللہ دی قسم کل دا منظر بڑا اللہ سی کال جننے حاجی سی سارے انو بیت اللہ بلایا گیا ہے بیت اللہ دے اندر سارے حاجی جمعنے سفید لباس اندر تے سارے رب سم نے رکوے نماز اندر پہنے اللہ نے پوری دنیا نو دکھا دی تے پوری دنیا دے کافر تے مشرق نو دکھا دی تے آہ دیکھو مسلمان جیسی عبادت کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا اور جدن دی عبادت مسلمان کر دینیا آہ نا میرے عویرہ آمین آ دے اندر آہ حاجی پہنچ گیا ہے اللہ سا نو سارے انو جان دیا ہر سال بار بار جان دیا توفیق آتا آمین بڑی ٹلی ہے اللہ دی قسم ایک اوری پھر کہ وہ آمین آمین اللہ ہر سال جان دی توفیق آتا فرمائے آمین آگیرہ ربہ روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل کے دے مدینے نو آہن میں حاج کھول کے بیکھے اللہ دی قسم روندہ ہے دیل تڑپدہ ہے آنسو روندے نے اکھان روندیاں اللہ سانو ہی ہوتے لے جاتے سانو منظر دکھا اے سال ایڈا کمال دا نظام بنا دیتا ہے ایڈا کمال دا انہ دے سوندہ انہ دے بیندہ انہ دے بنا جاندہ عرفات جاندہ مزدلفہ جاندہ اللہ دی قسم انہ نے کمال کر دیتی ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر روشن کر دیتا اللہ دی مسجد انہو اللہ دے کارنو کمال بنا دیتا اللہ پاک انہا لوگان دی حفاظت فرمائے اللہ انہاں نو ہور کرن دیا توفیقان تا فرمائے اللہ پاک دنیا دے مشرق کافر جنہ دیا نظرہ بیعت اللہ دے انہو گرہن دیا اور کرونا جیسے ہیاں وہاں پیجن دیا اور بند کرن دیا کوشنہ نے اللہ سارے انہو نیز تو لبود فرمائے اللہ بیعت اللہ ہوں آباد تے شادا بنائے آنا میرے یا میرہ اللہ فرما دے فہ بنیا کیے ابراہیم نبی نے زبا کی تا اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زبا ہوئے نہیں ہے اللہ نے ایک میڈا پہ ہی دیتا پوری دنیا لیے ایک قانون بنا دیتا ایک نظام بنا دیتا نظام بھوم میں اسماعیل نے بھی بنایا ابراہیم نبی نے بھی بنایا اسماعیل نبی نے بھی بنایا ایک نے صفہ مربع والا بنایا ایک نے کی کیتا انہیں جناب قربانی دین والا کیتا انہیں قربانی زبا کر دیجئے آنا میرے یا میرے قرآن کے کیاں دیا اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے باریا قرآن دے اللہ فرما دے جو دوں بھی کسے نے قربانی کرنی ہے کیدے واسطے کرنی ہے کیدے واسطے کرنی ہے اللہ واسطے کرنی ہے غیر اللہ دے نہ آتے جانور زبا نہیں کرنا ریاکاری جانور چھے نہیں رکھنی ہے میں انہیں جانور لینے میں ڈا موٹا تا دا بکرا لیا ہے لوگا نو دس دا پھر دیا ہے جانور نو ریاکاری کر کے نے دینے کی ضائع نہ کری اور قربانی دے آخری مسائل ویچ میں اے بھی مسئلہ بیان کر دا جاوان کوکہ آج کل لوگا نے جانور خریدنے نے جانور خریدن تو پہلے پہلے میں ایک مسئلہ بڑھائی اہم داستیاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ابو امامہ بن صحل رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کر دینیا کنانو سمینو الازہیت بالمدینہ تیا وکان المسلمون یو سمینونا اسی آبیاں دایا اسی مدینے دے اندر قربانیاں کریا کر دے اسی مدینے دے اندر ریندیاں ہویا قربانیاں کر دیا کر دیا فرمایا اسی جانور نو کھلان دے اسی جانور نو پلان دے جانور نو اسی موٹا تازہ کر لیا کر دے اسی کھلا کھلا کے پلا پلا کے اہوی مسئلہ آہمیاں میرے آبیرہ جانور نو خود تیار کرو خان جانور ٹائم نہ خرید لو خرید کے انو جنابوں دی خدمت کریا کرو انو موٹا کریا کرو کیونکہ قربانی پہ کرنا ہے میرے آبیرہ بندے واسطے پہ بڑی آسانی بن جان دی ہے چھوٹے جانور ایدوں فوراں بعد لیا کے رکھ لوے بندہ اہو نو کھلائے پلائے اہو دی خدمت کر در سال چھے منی اہو دی خدمت کر گیا جانور جدوں فوراں موٹا تازہ ہو جایا اہو نو تازہ جدوں ہو گیا ہونے نو قربانی چھے کریا سیابی آن دے نے اسی مدینے دے اندر اس طرح گریا گردے زیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن لا تجوزو فی الازاہی اللہ دے نبی نے فرمایا چار قسم دے جانور ایسے نے جنا دی قربانی جائز ہی نہیں لا تجوزو نہیں جائز بینگا جانور جیدہ بینگا پن بلکل واضح ہے دوسرا بیمار جانور جیدہ بیماری بلکل واضح ہے ببارے بھارے یا کوہن ہوت بماری لگی جانور کوئی نہ سوچے بھی بمارے چلو میرے کو پانچ سات چنگے بھی نہیں تھے میں اینو پھڑ کے کارلوان قربانی ہو جائے گی اینو قربانی دا سوا کوئی نیجے ملنا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور جڑا لتو لنگڑا ہے توردہ توردہ لنگڑا ہوندہ جاندہ ہے چون لتان دے اکلا تا لنگڑا دی جاندی ہے اید دو دو دن پہلے لیا لیا کے کرے لایا گڑی یڑے نے لاؤن لگے بڑی بے احتیاط کر رہے ہیں جانور جڑے نے لاؤن دے لے نا بڑے نکمیاں طریقے نا لاؤن دے لے جانور جانور جڑے تھلے ہوندہ ہے دیکھ دے سٹان لگ دی جانے بڑا کوئی چنگی طرح جانور نو ویق سوچ کے لینا ہے جڑے جانور جڑے دیکھ دے نا وہ لتو لنگڑا ہو جاندہ ہے یا لنگڑا آکے توردہ ہے او دو اگر بلکل لنگڑا پن بازے تو ہڈیاں کھا سامنے آ رہے ہیں شیشے دی طرح کہ جانور نو نا لاؤ اگر تسی لے لیا تو انو واپس کر دیو جو انو واپس لے لے ہیں نہیں تو جانور نہ حلال کرو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقبیر اللہ تی لا تنقی ایسا جانور جڑا بلکل ہڈیاں دا ٹانچا بن گیا بندہ بندہ بھردہ بھردہ بکری لاب گئی اینا دنائنا بڑا کام ہونڈیا بکری جڑی یہ وہ بلکل ہڈیاں دا ٹانچا بنی بھردیو لائے تورے بھردے ایک انہیں دیجئے یہ ساڑھے کو لے لو پاہ میں دا سزا آپ دی لے لو پندران دی لے لو سستی کر کے وی دی لے لو سستی کر کے بندہ سمیدہ باقی جانور مہنگے نے دی لو سستی لے پندران دی لے لے نہیں موٹا تادہ سونا جانور لب کے لے اینا چاہو جانوراں جس بندے کو کوئی بھی جانور کھڑا ہے وہ نہیں فیصلہ کر لو وہ دی قربانی کوئی نہیں دے اے میں کان کٹے ہے سنگ ٹوٹا ہے اے اور بینگا اے جانور جننے نے اینا جانوراں دی قربانی نہیں ہو نہ اے قربانی تے جائے اے چند گزار شارسن قربانی دے مسائل دے تحت اور پیش نظر اور اسے طرح ان اللہ قتب الاحسان علا کل شیئ فائدہ قتلتم فاحسن القتل اے تھے میں اپنی بات مکمل کر دینا بات اگے جا رہی ہے کہ جانور نہون زبا کس طرح کرنا ہے کیمے لٹانا ہے چھوڑی کیمے بھیرنی ہے جانور دا چیرہ کی طرح ہوئے اور کارچپ کسائی آجائے کسائی نو چار پانچ گلہ آوندے نو سمجھوڑنی ہیں نی پہلے تسی کسائی اپنے طریقے نا جانور الال کاردے نو نا سٹنا چالبی اللہ رکھے جاؤ ان جنہیں سنن دے مطابق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور نو زبا کرندہ مکمل طریقہ ڈسکس کیتا ہے کتنا سٹنا ہے کیمے سٹنا ہے کتر نسٹنا ہے چھوری کیمے پھیرنی اور چھوری قدوں تکھی کرنی اور کیس طرح کرنی یہ سارے مسئلے میں پتہ دسن کیوں نہیں دیا کتر ٹیم ہو گیا یہ سارے مسئلے انشاءاللہ یہ تویں سٹارٹ جہا اللہ نے زندگی دی تھی عیدہ نماز تو فوری با جڑا خطبہ ہونا ہے کوئی عیدے تھی ہونا ہے موٹے موٹے چھوٹے چھوٹے کر کے موٹے موٹے مسئلے چھوٹے چھوٹے کر کے میں پانجر کھنے نے عید آداب جانور نو زبا کرندے انشاءاللہ رحمان اسی لازمی عید اندر تشریف لے کے آنے ہیں اور جڑے ساتھی بار اندر عید پاڑ دینے دور جا کے لالچندی بھی چلو اتھے جلدی ہونڈ رہی ہیں میں فتاوہ اسلامیہ جب بڑی یہ بات اور وقت دے بڑے بڑے علماء اکرام جڑے سعودی عرب جمع ہوں دینے ہیں او نہ سعودیہ دے اندر جمع ہو کے پوری دنیا دے مسائل نو لے آکے ڈسکس کرنا ہوں دے اور اس تو بعد فتوہ جاری کرنا ہوں میں کوئے الحمدللہ پانچ جلدیں جو اوپر گناب بھی اور میرے موبائل اندر بھی مکتبہ الحمدللہ موجود ہوتے اندر میں مسئلہ پڑے ہے بھی محلے دی مسجد چھٹ کے دور نہیں جانا چاہیدہ بلکہ محلے دی مسجد محلے دے قریب محلے دے اندر اگر عید ہو رہی ہے مدانچ عید ہو رہی ہے بند اندر چاہیدہ اوٹھے عید پڑے اے بڑے بڑے مفتیانے اے کرام بڑے بڑے علماء اے کرام دے فتوہ اللہ پاک سنو عمل کرن دی توفیق ادا فرمائے اور اے سی قربانی دے مختصر اور شاندار مسائل قربانی کیوں کرنی اور کیا دی سننے سمیں کے کرنی اور اگر بندہ اللہ دے نہ تو سوا غیر اللہ دے نہ تے جانور زبا کر دے رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تھے اس سے ٹائم لانت کر دے لان اللہ من زبا لانت ہے اللہ دی اس بندے تھے جس بندے نے زبا کیتا جانورنو لغیر اللہ اللہ تو سوا کسے غیر دے نہ تے باقی یہ دی تفصیل جڑی ہے مجھے نہیں میں جانا جاننا اللہ کے دعائے مولا کریم سنو سنت ابراہیمی دے مطابق سنت ابراہیم دے مطابق اللہ جانور خرید دن دی زبا کرن دی اور جانورنو حلال کرن دی اللہ پاک توفیق اتا فرمائے آئینا دینا دے اندر تیڑا بندہ صاحب مال ہے نا جس کو دولت ہے انہوں چاہید ہے یار میرا ایک پائی گریب ہے یا پریشان ہے چلو میں ایک جانور خرید انہوں دے بڑا پیسہ اللہ دی کسا مدھا کمائی جاندہ رہند ہے کدی کی کری جاندہ کدی کی کری جاندہ نا وہ آب کھاندہ ہے مر گیا حساب جڑ ہے انہیں دینا ہے اللہ انہ جا گیا مغر لیانے موجہ کر دیں گیا اپنے ہاتھ نال زندگی دے اندر ماہ لے دے وہ غریب بند ہے یار انا پانچ سال ہو گئے کدی قربانی نہیں کی تھی اللہ دی کسا مہ چودری لوگاں دے کرا جنے پانچ پانچ جانور جاندے نا اونڈ جاندہ ہے یا گائے جاندہ انہیں دے بچے ہیں دی کفیت ہی بکھری ہو دی تو یہ غریب بندے دے کریں جانور ہی نہیں جاندہ بچانے بڑا چاہ اندہ ہے ایک خوشی اللہ بلو گئے کیا دی اللہ نے دیتی ہے ہر مسلمان اپنے ایسا خوشی چھو کیوں نہ ہے ہر پائی انہوں سے شامل کر لے ہر غریب ہوں ہر یتیم ہوں ایسی بیوہ عورت تلاش کرو یار انہیں کو دس سال ہو گئے کربانی دا جانور ہی دے کریں نہیں گیا چلو آج جہ دے کارپو چاہ دیں گے اے بہت بڑا جہ رہے اور اینہ دینہ دے اندر جنہ دینہ چھتے عجر بندے دا ڈبل ہو جاندہ ہے رسول اللہ نے فرمایا چالی چیزیں ایسی ہیں انہوں نے جو بندہ ایک شہوی پنالوے بندہ اللہ دی جنہ سے چلا رہے گا وہ چالی چیزیں جو ایک چیزیں ہوئے کہ ایک جانور جڑا اللہ نے راچ دے دینا کسے گریب انہوں کسے یتیم انہوں یا انہوں زبا کر دن دا یا کس انہوں دے دن دا اس واضح اور کئی ساتھی ہیں میں انہوں کیا ہویا یہ ساڑے کو جانور کھڑے نے اور دو ایسی رہ گیا کسی نے کہا ایک ایسی رہ گیا کئیانے میں انہوں اٹھارہ ہزار تک دسیا ہے کئیانے ویزار تک دسیا ہے کئیانے پچیزار تک دسیا ہے اگر کسے نے حصہ پاؤنا ہوئے وہ میں نو داستے ہوئے یا میرے کو رابطہ نمبر لے لوئے اس پاہیدہ میں انشاءاللہ الرحمان دے دیں گا اور خود رابطہ کر کے حصہ پالوئے تاکہ اللہ سانسارے ہم اس عجل دیندر شامل فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين